بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پیم نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے بھارت کے کئی راجوں میں اپ چوناؤ ہو رہے ہیں پیم موڈی نے ٹویٹ کر کہا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ متدان کریں پیم موڈی دوارا بات کہی گئی ہے پیم نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے بتا دے کچھ رات میں آ دوسرے چرڑ کا چوناؤ ہو رہا ہے وہی لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے پیم موڈی نے بھارت کے کئی راجوں میں اپ چوناؤ ہو رہے ہیں پیم موڈی نے ٹویٹ کر کہا ہے بڑی سنکھا میں لوگ متدان کریں بھارت کے کئی راجوں میں اپ چوناؤ ہو رہے ہیں پیم موڈی نے کہا ہے بڑی سنکھا میں لوگ رہے متدان کریں متدان نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کہا ہے ایلیکشن سے جونی اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سبح سات بجے سے متدان جاری ہے رامپور سیپو خبر بتا رہے ہیں سبح سے ہی متدان تا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامپور پرشاسن بھی ہر گھوٹ پر سرکشا کے درشتیگر تین آتی پرشاسن کے اور سے تیاریوں کے پفتہ انتظام کیے گئے ہیں سبح سات بجے سے ہی رامپور میں متدان جاری ہے سبح سے ہی متدان تا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں سبح سے ہوئی نہ رہے ہیں رمپور پربربرشاسن بھی ہے رامپور میں آپ کوئی ادھالے ہیں سبح سات بجے چکیں بڑے چکیں بڑے اجلی ہے اچھا بوٹ ڈال کر آئیے اچھا تو کیا سوچ سمجھ کر کے بوٹ ڈالا ہے آج آپ نے یہ ڈالا کر رامکرو کا بکاس ہو رامکرو سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں بتا دے صبح 7 بجر سے ہی ووٹنگ جاری ہے صبح سے ہی ماتاتا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامکرو پرشاسن بھی ہر بود پر سرکشا کے درشتری گرد تینات ہیں پرشاسن کے اوڑ سے تیاریوں کے پفتہ انتظام کیے گئے ہیں صبح 7 بجر سے ماتاتا انجاری ہے صبح سے ہی ماتاتا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامکرو پرشاسن بھی ہر بود پر سرکشا کے درشتری گرد تینات کیوں ہیں پرشاسن کے اوڑ سے تیاریوں کے پفتہ انتظام کیے گئے ہیں صبح سے ہی ماتاتا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامکرو پرشاسن بھی ہر بود پر سرکشا کی کڑے انتظام کیوں ہیں پرشاسن کے اوڑ سے تیاریوں کے پفتہ انتظام کیے گئے ہیں بتا دیں صبح 7 بجر سے ہی ماتاتا جاری ہے جو شام 6 بجر تک چلے گا صبح سے ہی ماتاتا لائنوں میں لگ کر ووٹ کر رہے ہیں رامکرو پرشاسن بھی ہر بود پر سرکشا کے درشتری گرد تینات کیے گئے ہیں پرشاسن کے اوڑ سے تیاریوں کے پفتہ انتظام کیے ہیں صبح سے ہی ماتاتا لائنوں میں لگ کر اپنے ماتدان کا پریوگ کر رہے ہیں رامکرو پرشاسن بھی ہر بود پر سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ تشار ہم سے جوڑیں گے تشار رامپور میں صبح 7 بجر سے ہی ووٹنگ جاری ہے کتنے بود بنائے گئے ہیں کیا کچھ سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں کیا ایسا محول دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ تشار رہے ہیں ساتھ تشار رامپور کی جنتاکی بات کریں تو آج متدان کر رہے ہیں تو جنتا کیا دیکھتے ہوئے ووٹ کر رہی ہے وہاں کی کیا کوئی مددہ ہے یا پارٹی کا نام دیکھ رہی ہے یا پownٹی کا نام دیکھتے ہوئے ووٹ کر رہی ہے کیا جنتا ساتھتے ہیں جنتا اگر بات سائے ہیں جنتا جنتا پائ películو دیکھ کر یا کسی چیز کو دیکھ کر والد نہیں کر رہی ہے جنتا صرف وکاس وکاس کو دیکھ کر ہی دیکھا یہاں پر جواں ایسا ہے کہ یہاں پر بھی روزار نہیں ہے کہ شعوری سرکار کا یہاں کے جو ہوا ہے وہ نوار کو دیر وزار ہے کوئی ان کو روزار نہیں ہے تو اگر روزار جی بازد کی جائے تو یہاں پر جو بحسنے کے تپیاجی ہیں انہوں نے یہاں پر جو رامن کو جنگا سے بلے بلے اصحاب کرے ہیں کہ اگر آپ مجھے یہاں سے باری باتوں سے دجائے کرتے ہیں تو میں یہاں پر اودیوگ لے کے آؤں گا یہاں پر بڑھے بڑھے کمپنیوں کی ساتھنا کروں گا اچھے کمپنیاں پر آئیں گی جو ہے جو روزگار ہیں ان کے لئے روزگار کیلئی ہاں پر بیوستہ ہوگی اسی کے چلتے ہیں اگر سبا کی بات دیا تو سبا کے لیے جو پرچاجی آتے ہیں وہ بھی لگتا لوگ کے بیچھے جا رہے ہیں ان سے یہ بڑھے بڑھے کر رہے ہیں کہ روزگار ہم بھی دیں گے روزگار ہم نے دیا ہے تو کئی لگتاں یہ بہتی ہیں روزگار کے نام پر صرف ایرکشا جو ہے یہ وہاں کے ہاتھ میں دمائے ہیں اور اس کے لئے لگتاں یہاں پر روزگار کے نام پر انہوں نے کچھ نہیں گیا تو وہیں اگر دیکھا جائے تو جو جنتا ہے وہ اب جو ہے جو ہے روزگار کی پرتی جو ہے بھاجپا کی طرف زیادہ آترشک نگ رہے ہیں تو شاہر میدان میں آکاس سکسے اور آسیم رازہ میدان میں ہے تو ایک دوسروں کو کتنی ٹکر دیتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر چکر کی بات کی جائے تو یہ جو چناف ہے بہت چکر والا مانا جا رہا ہے جو بھی اگر دیکھا جائے تو ایک طرف کو بھجپا کی پتاچی ہیں آترشک نگ رہے ہیں بھائی دوسریوں دیکھا جائے تو سپا کے پتاچی آترشک نگ رہے ہیں یہ چناف جو ہے دیکھی اگر سپا کی پتاچی بات کی آئے تو وہ بھی سپن کا آزم خان کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں وہیں اگر رامپر کی بات کی جائے تو سمدے کہ آزم خان کا تو پچھلے دس بات نے ہاں سے وہ بھجا ہیا چکے ہیں ان کا کاریکل کćا جائے کی اچھ فرائے یہاں پر کاریکل کچھ گئی چکا ہی چلتے ہیں رامپردی جو جنٹا ہے وہ انتو کہیں کہیں ایک ہی اپنے تھیار بھی دیکھا کی ہے تو وہیں اگر دوسریوں دیکھ جائے تو کھ جائے تو یعب ان پر لوگ سپا کے تک جانت کے بہت کی باتی اس میں جو ہے یہاں پر دnes گنٹا تو اگر یہ کر جائے تو ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو ہے رامپوری جن پر تو سار اگر رامپور سیٹ کے ہم جاتی سمی کرڑ کی بات کریں تو یہاں کہا جاتا ہے علپ سنکھیک ووٹ جس کے پالے میں جائے گا وہ بڑھت بنا لے گا اور دیکھا گیا ہے کہ ساماجواری پارٹی کے پالے میں جاتا نظر آتا ہے ہمیشہ تو کیا لگتا ہے بی جے پی علپ سنکھیک ووٹ بینک میں کتنی سیندھ ماری کر پائے گی کہ وہ وہ پچاپ پرچنٹ سے یہاں پر جو ہے یہاں مسلم ساماج کے لگ یہاں پر رہے تھے جس میں پاسماندر causing کے لوگ اور مسلس resistance جو اور بھی یہاں پر جی جاتے ہیں جو سام Bagad reasons وہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اگر دیکھ جائے تو یہاں پر یہاں کی جو سیٹ ہے یہاں سے مسلم شیط مانے گیا ہے اسی لئے جو لوگوں کا جو پرسائے کی پا anat جاپ Łos وہ یہاں پر یقع سدھ یہاں پر مسلم جو لوگ ہیں انہی لوگ کی طرف ان کے خوفت ہوتا ہے کہ یہاں پر آیا تھا کہ مسلم سمودھائے کے لوگ ہی یہاں پر سید بناتے ہیں کیونکہ انہی بلک یہاں پر زیادہ ہے تو کئی نہ سے جیسے جیسے جائے تو دونوں پر سکتا ہے کہ لگتار مسلم لوگ کے لیسے میں جا رہے ہیں انہوں نے اپنی جو ہے اس پیشان برانے کوئی کر رہے تھے اور جو سفہ کے دنے کا وہ لگتار اپنے کلے بھیانوں کی سرکتی یہاں پر دیا ہے بہت جوادوں میں یہاں پر رہتے ہیں ابھی حالی کی ماں کل ہی کی بات ہے کل رامپورو کے ایسی اب آپ کے سامنے سبھا بکاتی آسمراد نے یہاں پر ایک درنا پیشان کیا تھا اور جو ہے یہ درنا جو ہے کہاں دیر پر چلاتا اس کو لے کر دو ہے کہ سفہ کے پتار کی سنگ ان کے سنگ کتلے بھی ان کی تارے کلتا تھی اور اور بھی لوگ کے مائلائے گی تھی وہ یہاں پر سرکتان آواز کے سامنے آتا بیٹھ جائے تو انہوں نے رامپور پولیس پر گنگی آروس بھی لگائے کہاں دیر پولیس پر گنگی آروس بھی نہیں کر رہے ہیں اسی کی سلتے ہیں انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنا ایک درنا پیشان کیا تھا اس کے بعد پولیس نے ہلتا سا پل پیلوک کر کے ان کو وہاں سے ہٹایا تھا اور ان کو سکتے ہیں جی سکتے ہیں ان کو سکتے ہیں ان کو سکتے ہیں جی سکتے ہیں اور جو سیولان پھانے لیتے ہیں چی دھنے باد اُسار تمام جانکاریوں کے لیے آگے بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا بتا دے مینپوری میں 19.5 پرتیشت اب تک ووٹنگ ہو چکی ہے بتا دے لگاتار چناوی سنگرام جاری ہے مینپوری میں اب تک 19.5 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے 14 وجے تک 19.5 پرتیشت مددان ہو چکا ہے 19.05 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے اگر ہم رامپور کی بات کریں تو یہاں 14.3 پرتیشت مددان ہو چکے ہیں وہی خطولی سیٹ کی بات کریں تو 20.7 پرتیشت اب تک ووٹنگ ہو چکی ہے رامپور میں 14.3 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے وہی خطولی سیٹ پر 20.7 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے لگاتار چناوی سنگرام جاری ہے لگاتار آپ کو پلپل کی اپڈیٹ دے رہے ہیں وہی اگر ہم بات کریں رامپور میں تو ابھی تک 19.3 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے وہی خطولی سیٹ پر 20.7 پرتیشت ووٹنگ ہو چکا ہے رکھ کریں گے سموہ داتا بیویک کا بیویک لگتار چناوی سنگرام جاری ہے سبح سات بجے سے ہی ووٹنگ چل رہی ہے جو شاہ چھے بجے تک چلے گی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر اور دیکھیں اٹھا پردیش میں کل چوبیس لاکھ کرالیس مدداتا جو ہے اپنے اپنے مد کا پریوک کریں گے اس چنونام میں جس میں تیرہ لاکھ سے ادھیک جو ہے پروس سامل ہے باقی دس لاکھ سے ادھیک مائلہ آئے ہیں اور کچھ ان ہے جو اس چنونام میں اپنے مدد کا پریوک کریں گے اپنے مدد کا پریوک کرنے کے بعد اپنے بیدائک یا اپنے سانسات کو چنیں گے اگر مہین پوری کی بات کی جائے تو 11 بجے تک وہاں پہ 19.5% کی جو ووٹنگ جو ہے ہوئی ہے اکھلیس یادوں اور نمپل یادوں کے ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہے وہاں مہین پوری کے ووٹ پرسنٹر میں تھوڑا ہی جاپا ہوا ہے اگر خطولی کی بات کریں تو 20% کا جو بیریئر ہے وہ خطولی میں ووٹنگ پرسنٹر کرس ہو چکا ہے رامپور میں خطولی اور مہین پوری کی تلنام میں ہم تھوڑا سا دھیماں دیکھ سکتے ہیں ووٹ پرسنٹر میں اگر 11 بجے کی بات کریں تو وہاں تک 11.3% کی ووٹنگ ہوئی تھی اس چنان میں کافی ساری چیزیں کئی پاٹیوں کے لیے تیہ ہو جائیں گی نشید کر دی جائیں گی اور مقدادہ جو ہے وہ اپنے مقدوں کا پریوک کر رہے ہیں جہاں تک بات کی جائے ووٹ آدھیکار جو ہوتا ہے ہر کسی کو سمویدان کے دوارہ دیا گیا ہے آج پردام مقدری اندو موڈی نے بھی سبی سے کہا پورے دیش کو سموڈید کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ووٹوں کا پریوک کریں ووٹ ڈالیں وہیں گریہ منتری امیسا نے بھی ووٹ ڈالنے کی بات کی ووٹوں کا پریوک کرنے کی بات کہیں بیویک اگر مہنپوری کی بات کریں تو یہاں ڈیمپالی آدھا ورگو راج شاک کے بھی سیدھا ٹکر دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تک 19 10.5% ووٹنگ بھی ہو چکی ہے تو کیا لگ رہا ہے کس کا دب دبا بنتا نظر آ رہا ہے دیکھیں میوری ابھی یہ کہہ پانا مشکل ہے کیونکہ یہ جو اوٹ ہے کسی بھی کروڑ بیٹھ سکتا ہے چنانویس سمکر جو ہے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سماجوادی پارٹی مہنپوری میں کافی مجبوطی سے لڑی ہے اور نیتا جی کا آفتریباد ان کے ساتھ ہے ایسا سماجوادی پارٹی کے بڑھے نیتا کہہ رہے ہیں اکھلی سیادو کہہ رہے ہیں اور اکھلی سیادو نے ٹویٹ بھی کیا ہے وہ ڈالنے کے اپناتی یہ جو اپچناو ہے یہی اپچناو جو ہے نیتا جی کو سچی سردھانجلی ہوگا تو جس پرکار سے اس نے آنبوتی کی لیر دکھ رہی ہے تو مہنپوری میں سماجوادی پارٹی کا پڑڑا بہار ہی لگ رہا ہے میوری بیویک بی جے پی نے رہو راج شاک پر ہی داؤ کیوں کھیلا ہے دیکھیں مہنپوری کا جو جاتی سمکرن میں آپ کو بتا دوں یہاں کے ساکھ سمودھائے جاتا ہے یہاں بہت ساکھ سمودھائے جاتا ہے اس حساب سے یہ دلیت ووٹ کو ساکھ سمودھائے کو کھیچینے کے لیے بھارتی جندہ پارٹی نے رہو راج شاکھے کو یہاں پر پرتیاسی بنایا ہے تاکہ جو یہاں کا سمکرن ہے اس کو بھیتا جا سکے مہنپوری کا راڑ کو بھیتا جا سکے وہیں ایک سب سے بڑا ماسٹر شوک کھیلا ہے اکلیس یادو نے اپنی پتنی ڈمپل یادو کو میدان میں اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ جو سیڈ تھی نیتا جی کی سیڈ تھی پریوار کا ہی ایک مکھیا جو ہے وہ پریوار کا جو مکھیا جو جو سیڈ چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے بعد پریوار کا ہی ایک دیاں سے پرتیاسی بنتا ہے لڑتا ہے سانبوتی کی لہر بھی ہے ووٹروں کی جو نگرانی ہے جو ساکے ووٹر ہیں جو اتنی بڑی سانگیہ میں ساکے ووٹر ہیں ان کو فیدنے کے لیے بھارتی زندہ پاٹی رہ رہا ساکے کوئی آنس امیدوار ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ رامپور سے توسار سکسینہ بھی جوڑ چکے ہیں توسار آپ رامپور میں موجود ہیں اب صوبہ سات بجے سے ووٹنگ جاری ہے کیا ایسا محول دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تک کتنے پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے ابھی تک کتنے پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے توسار میدان میں آسیم رجا اور آکاز سکسینہ آمنے سامنے ہیں تو ابھی تک کیا لگ رہا ہے کس کا دب دبا بنتا نظر آ رہا ہے آپ رہا ہے ابھی تک باتا جیتا ہے کہ وہ بھی پروڑ میں بلوئے ہیں آپ رہا ہے کہ سبا جاتا ہے وہ بھی آگے ہیں تو کہیں نا کہیں جو کھا جائے تو دونوں جو کس کی بھی چیلنج میں ہیں آپ رہا ہے آپ اس میں جاندوں کے لے رہے ہیں آپ جاندے ہیں جس نے کو ابھی یہ تو شانتہ کی جو ہے مطلب پتہ لگتا ہے کہ جو ہے کہ رابا ہے جو جنتا ہے وہ کس کو جو ہے نکال جی باڑی آتا رسکر دو ہے آپ رہا ہے ہم بیویک کے پاس چلیں گے بیویک اگر دیکھا جائے تو اس میں تین سیٹوں پر چناؤں ہو رہا ہے وہاں بی جے پی اور سپا گٹ بندن کی بھی سیدھی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں راستی پارٹی کا درجہ رکھنے والی کانگریس اور بسپا ان چناؤں سے دور ہیں تو کیا اس کا فائدہ ان دونوں پارٹیوں کو دیکھنے کو ملے گا بی ایس پی جو ہے کبھی اس چناؤں پہ دھیان نہیں دیتی ہے وہ چناؤں لڑتی بھی نہیں ہے جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کانگریس جو ہے اس چناؤں سے دوری بنا کے رکھی کیونکہ پردیش لوگ کی ستی پہلے سے ہی کافی خراب ہے اور کانگریس کا جو آلہ کامان ہے اس میں بھارت جوڑو یاترہ پہ نکلا ہوا ہے وہاں سے اپنی راجنیتنگ منسائے کو ساج رہا ہے تو کانگریس اور بی ایس پی کا یہاں کوئی اوچھت بنتا بھی نہیں ہے رہا تک مین پوری کی بات ہے تو یہاں سے کانگریس اور بی ایس پی دوری بنا کے رکھیں کیونکہ یہ سماج وادی پارٹی کا گھڑ ہے کیونکہ بھارتی جندہ پارٹی ستہ میں ہے دوبارہ ستہ میں آئی ہے تو اس کا یہاں پہ لڑنا لاجمی ہو جاتا ہے اور بات کر رہے گر رامپور کی تو یہ یہاں سے آجم خان بیدائی تھے جن کی بیدائی کا نیرست ہو گئی ہے تو سماج وادی پارٹی کا ہی ایک بیدائی وہاں پہ تھا اور سکتہ میں ہونے کے لیے بھارتی اندہ پارٹی بھارپور یہاں پہ لڑ رہی ہے رامپوری میں کاٹے کی ٹکر دکھ رہی ہے اور جہاں تک میں میں بتاؤں کی مہنپوری میں پل راج سماج وادی پارٹی کا بھاری بھاری لگ رہا مہیوری جی بی بیک ہم تشار کے پاس چلیں گے تشارہ آپ رامپور میں موجود ہیں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ووٹ جاتی کے آدھار پر ہوتے ہیں ووٹ کرائے جاتے ہیں آپ تھوڑا رامپور کے جاتی سمی کرڑ کے بارے میں بتا دیں جہاں پر جاتے ہیں یہاں پر جوہ رامپور میں وہ مسلم سمی کر آیا جی دھنے والد تو سار رامپور سے آپ کا لکھناو سے بیوک دھنے والد آپ کا اب تک کے لئے اتنا ہی دیزونیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار